اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ہند اور پاکستان اور بنگلہ دیش یعنی برے صغیر میں سب سے زیادہ پسند کی جانے والی خجور کے بارے میں جس خجور کو کلمی خجور بھی کہا جاتا ہے حج پر جانے والے حاضی زیادہ تر یہی خجور پسند کرتے ہیں اور لے کر آتے ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ اس خجور کا اصلی نام صفوی خجور ہے اور برے صغیر میں اس کو جہالت کی بنا پر کلمی خجور کا نام دیا گیا ہے شاید یہ نام اس کو اس کی شکل کی وجہ سے ملا ہے لوگوں کو لگتا ہے اس کی شکل کی وجہ سے شاید اس کے اوپر کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے لیکن ایسا نہیں ہے یہ ایک بات ہے جو لوگوں نے بنا لی ہے اپنی طرف سے ایک اور ضروری انفارمیشن دلچسپ جانکاری اس خجور کے بارے میں یہ ہے کہ یہ خجور بہت زیادہ پسند کی جاتی ہے اس وجہ سے اس خجور کی طرح ملتی جلتی ہے ایک اور خجور آتی ہے کئی بار حاجی لوگ دھوکے میں اس خجور کو خرید لے جاتے ہیں تو اس طرح کی غلطی سے بچنے کے لیے میں اپنے ناظرین کو اور خاص طور سے حاجی لوگوں کو اور عمرہ کرنے والوں لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کلمی خجور یعنی خریدتے وقت یہ دھیان رکھیں کہ اس خجور کا اصلی نام صفوی خجور ہے اور یہ خجور کو کھا کر دیکھیں آپ آپ پائیں گے کہ یہ خجور بہت زیادہ میتھی نہیں ہوتی ہے اور داتوں پر چپکتی بھی نہیں ہے اور کھانے پر موں میں گھلتی ہوئی معلوم دیتی ہے اسی کی جو دوسری ورائٹی ہے جو لوگ غلطی سے خرید لیتے ہیں وہ خجور بہت زیادہ میتھی ہوتی ہے اور داتوں پر چپک جاتی ہے چپکتی ہے اور موں میں گھلتی نہیں ہے ایک تیسری جانکاری اس خجور کے بارے میں یہ ہے کہ اس خجور پر دیکھئے نیچے کچھ سفید ناکونوں جیسے نشان نظر آتے ہیں اسی طریقے کے نشان اجوہ خجور پر بھی نظر آتے ہیں اور یہ خجوریں مدینہ شریف کی جو خجوریں ہیں ان کی یہ پہچان ہوتی ہے کلمی خجور کی اور اجوہ خجور کی کہ اس پر اس طرح کے نشان ہوتے ہیں ایک لاست ایک انفارمیشن میں بتانا چاہتا ہوں اگر آپ خجور خریدنے جا رہے ہیں کہیں پر بھی تو ہمیشہ اس بات کا دھیان رکھیں کہ جس ڈھیری میں سے یا جس ڈبے میں سے آپ خجوریں لے رہے ہوں اس ڈبے اور ڈھیری میں زیادہ تر خجوریں مو بند والی ہونا چاہیے اس طرح سے دیکھئے خجورے کے مو شاخ پر لگی ہوئی ڈالی جو ہوتی ہے جس سے وہ جڑی ہوتی ہے شاخ پر اس شاخ کے کیپ سے جڑی ہوئی خجور ہونا چاہیے اس سے اس کا مو بند ہونا چاہیے اور اگر آپ کھلی ہوئی مو کی آپ کے ڈھیر میں زیادہ ہنڈرٹ پرسنٹ شاخ مو بند خجور نہیں کہیں نہیں ملتی ہے لیکن آپ دھیان سے دیکھیں گے کہ اسی پرسنٹ پچھتر پرسنٹ خجوروں کے مو بند ہونا چاہیے تو وہ ڈھیری یعنی خجور خریدنے لائک ٹھیک ہے لیکن اگر کسی ڈھیری میں بیس پرسنٹ پچیس پرسنٹ خجوروں کے مو بند ہے باقی زیادہ تر خجوریں مو کھلی ہوئی والی ہیں تو وہ خجوریں لینے لائک اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ خجوریں جلدی خراب ہو جاتی ہیں وہ خجوریں جلدی خراب ہو جاتی ہیں تو پھر سے اپنے ناظرین کو ایک بار بتا دوں کلمی خجور بہت زیادہ پسند کی جاتی ہے ہاجیوں کے لیے اور اس کا اصلی نام صفوی خجور ہوتا ہے صفوی ہے اس لیے اصلی عربی نام صفوی ہے اور یہ خجور کھانے میں بہت زیادہ میتھی نہیں ہوتی ہے داتوں پر چھپکتی نہیں ہے مو میں گھن جاتی ہے لمبی ہوتی ہے اس کی گھٹلی بھی لمبی ہوتی ہے اور اس پر عربی کی لکھائی جیسی کچھ شکل اکیری ہوئی ہوتی ہے جس سے لگتا ہے شاید اس پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے جس کی بنا پر اس خجور کا نام ہند اور پاکستان میں کلمی خجور بھی کہا گیا ہے تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو یہ جانکاری پسند آئی ہوگی زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو حاجیوں کے لئے شیئر کریں تاکہ وہ ایک بہتر خجور بہتر تحفہ اپنے ملنے والوں کے لئے اپنے رسیداروں کے لئے لے کر گھر پہنچیں اچھی کوالٹی کی خجور وہ خرید سکیں زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریے آپ لوگ امید کرتا ہوں سبھی کو یہ انفارمیشن پسند آئی ہوگی اور میرے لئے دعا کریں حاجی لوگ جزاک اللہ خیر السلام علیکم موسیقی